امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے عمر بھائی جس کو پورا بھارت سنتا ہے خوب محنت سے اور بڑی دل جمعی کی ساتھ میری موراد اسد آزمی صاحب ہیں میں بہت جلدی سنیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نہ دولت نہ دولت نہ شہرت نہ آزمت کی باتیں نہ دولت نہ شہرت نہ آزمت کی باتیں سناؤ ہمیں صرف مدینے کی باتیں آپ آئیں اور اپنی کلام کو پیش فرمائیں جزاکرہ معزز سامین حضرات میں بھی مولانا نصیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ حضرت جو وقت ہے وہ جو مہمان شورہ آئے ہوئے ہیں جو مقرر آئے ہوئے ہیں انہی کو دے دیا جائے میری چھوٹی سی دعوت پر حضور والا مورس اسلام نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکنو کی سرزمین سے ماحول کی سرزمین پر تشریف لائے میں حضرت کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں جزاکرہ آئیے حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب تشریف فرما ہے حضرت کبھی میں استقبال کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ہیں کرم فرما ہیں میں کچھ نہ کہتے ہوئے سیدھے سیدھے ناتے پاک کا مطلب پہنچا رہا ہوں ارشاد ہے جاؤں گا مدینہ تھوڑا سا موڑ بنا دیجئے گا کیونکہ میرا مزاج کیسا ہے آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں پسند آئے تو تھوڑا سا شریک ہوئیے گا ہمیشہ دیکھتے ہیں مسافر ہی بنا رہتا ہوں آپ لوگوں کی نظروں میں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی سنانے کا موقع ملے سال میں ایک پرگرام ہوتا ہے یہی اور الحمدللہ یہ تمام لوگوں کی محبتیں سلیمان وغیرہ سب میرے بھائی ہیں سب کی محبتیں مجھے روکتی ہیں یہاں کے پرگراموں کے لئے بڑی قربانیاں رہی ہیں حاجی محمد اکرم صاحب چچا ہمارے تشریف فرما ہیں ان تمام بڑوں کی بڑی قربانیاں رہی تم یہ پرگرام آنبان شان سے چل رہا ہے اللہ سلامت رکھیں سبی بڑوں کو پیش کرتا ہوں مطلب سنیں جاؤں گا مدینہ جو مونگا ان آکھوں سے وہ جنت کا نگینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے اب شریف ہوئیے گا مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے فرقت نے آیا کا تیری رنجور کیا ہے فرقت نے آیا کا تیری رنجور کیا ہے اسے آئی نئے دل کو بہت چور کیا ہے اسے آئی نئے دل کو بہت چور کیا ہے آئے کاش کے ہو آئے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار ایک بند اور اپنے دل کی ترجمانی تھوڑا سا یہ محلہ اگر جاگ جائے گا تو اچھا لگے گا سبحان اللہ بہت اچھے بھائی بہت آپ کے چہرے پہ بار ایک بار ایک طرف سے ہاں اٹھا گا سبحان اللہ کہہ دے آپ سب میں بولوانا جانتا ہوں کہ ان شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنسے سامنے میں بے باک نہیں ہو سکتا شک مجبوریاں ہیں حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا ایک مرتبہ ہاتھ اڑا کر اجازت دیجئے اور بول دیجئے سبحان اللہ نہیں بولنا پڑے گا راشد بھائی اس طرح کام نہیں چلنے والا ہے جو پچھلے مرتبہ پروگرام ہوا تھا جو محبتیں آپ لوگوں نے سمیٹھ کر اس منج پر دی تھی وہی محبتیں چاہیے پیش کرتا ہوں سنیں جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار میں روزہ سرکار پہ قرآن سناؤں میں روزہ سرکار پہ قرآن سناؤں دل میں دب جذبات میں آقا کو بتاؤں دل میں دب جذبات میں آقا کو بتاؤں میں دل کے ہرک زخم کو آقا کو دکھاؤں مشکل ہے میرا مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار وہ دربار اور محمود بھائی آپ کے اردگند تلہا جواد بھائی سب تشریف فرما ہیں ابو شہما سب میرے بھائی ہیں میں سب کے حوالے سے ایک اور بند آپ تک پہنچا رہا ہوں بالخصوص دیکھئے گا راجب بھائی حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ارشاد جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ دعود کے جیسی مجھے آواز عطا کرے دعود کے جیسی مجھے آواز عطا کرے جبریل کے جیسی مجھے آواز عطا کرے موسیٰ کے تکلم کا وہ انداز عطا کرے عورتے دے خدا مجھے کو محمد ساکرینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ دربار اور حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب آپ کے حوالے سے مقتب پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک نظم پڑھوں گا حالات پوری دنیا کے کیا کہہ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے ایک نظم آپ تک پہنچا کر تو اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا پیش کرتا ہوں آخری بند پڑھتا ہوں سمات فرمائیں دیکھئے گا راشد بھائی تھوڑا سا اس میں باریکی ہے آخری والی لائن میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پوری ٹیم کو اکرم چچا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دوست آفتاب بھائی سامنے سب میرے بڑے کرم فرما بیٹھیں سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں سنیں جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ خواہش یہی دل کی حق ایک بار ایس غد خواہش یہی دل کی حق ایک بار ایس غد بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو اس لدے تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو اس لدے تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو اس لدے بس روزے سرکار ہو رمزہ کا مہینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ یہ اپنی سسرال والا نعرہ لگا رہا ہے شاید سسرال میں اکثریت مل رہے ہیں تو دیرے دیرے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس کے اوپر لگاتار کئی پروگرام بھی کر کے شاید آیا ہے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپس کی بات ہے پیش کر دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ بند پھر پڑھ کر اس کے بعد اس نظم تک پہنچتا ہوں وقت میرے حصے میں بہت تھوڑا سا آیا ہے بس تھوڑی سی خدمت کروں گا حادر کرتا ہوں سنیں خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار آئے اسعد بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو اسعد تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو اسعد بس روزہ سرکار ہو رمضہ کا مہینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار آئیے نسیم بھائی آپ کے حوالے سے خوبصورت سا مطلع ارشاد پوری دنیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے کچھ ممالک ساتھ دے رہے ہیں کچھ ممالک مو پھیر رہے ہیں جن کو ساتھ دینا چاہیے وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہندوستان میں رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین بچوں کی حفاظت فرمائے ان کے آبوں کی حفاظت فرمائے یہی سے مطلع حاضر کرتا ہوں سنیں میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین ہوں ہے چاک میرا سینہ ہو دل بھی میرا غمگین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین سہے میں ہوئے لوگوں کی فغائیں کوئی سن لے مجھے کوئی دعات نہیں چاہیے اس کے بعد ایک چھوٹی زینات پڑھوں گا اس میں جتنا دل کرے گا دعات دیجئے گا لیکن یہ فلسطین کی نظم پڑھ رہا ہوں آپ خاموشی سلسل لیں گے تو وہی مرے لیے کافی ہے پیش کرتا ہوں سہے میں ہوئے لوگوں کی فغائیں کوئی سن لے روتے ہوئے بچوں کی صدایں کوئی سن لے روتے ہوئے بچوں کی صدایں کوئی سن لے ہوں درد سے بے بس میری آہیں کوئی سن لے اقصہ کی زمین اقصہ کی زمین دیکھو ہوئی خون سے رنگین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین اور نسیم بھائی یہ شعر حضرت آپ کے بھی حوالے سے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب تشریف فرمائیں آپ کے بھی حوالے سے بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں اب مسند ظالم کو چلو آگے لگا دو اب بات سچی لگے تو ایک شخص میری تائید کرے گا پیش کرتا ہوں سنیں اب مسند ظالم کو چلو آگے لگا دو اور قوت اسلام کو دنیا کو دکھا دو اور قوت اسلام کو دنیا کو دکھا دو انگلی جو اٹھائے اسے دنیا سے اٹھا دو انگلی جو اٹھائے اسے دنیا سے اٹھا دو اسلام ہے خطرے میں اٹھو دین کے شاہین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین میں عرض فلسطین ہوں میں عرض فلسطین اور یہ بھی بند بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص کے حوالے کرتا ہوں سمات فرمائیں سن لے اے یہودی سن لے اے یہودی ہے نہیں خوف تمہاری سن لے اے یہودی نہیں ہے خوف تمہاری ہے دل میں ہمارے تو فقط خوف الہی انشاءاللہ ہے دل میں ہمارے تو فقط خوف الہی تم دیکھنا ایک روز فتح ہوگی ہماری انشاءاللہ سن لے ایک روز فتح ہوگی ہماری انشاءاللہ لٹ جائیں گے مر جائیں گے یہ سارے شیعاتین میں ارز فلسطین ہوں میں ارز فلسطین ہوں میں ارز فلسطین ہوں میں ارز فلسطین آئیے ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھ کر اس کے بعد جگہیں لو اجازت ہے اجازت لو آپ کی اجازت ہو میں تب ہی پڑھوں گا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اجازت ہے حضرت ایک مطلع دو تین شیر پڑھ کر میں اپنی جگہیں لے لیتا ہوں پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے حاضر کرتا ہوں چھوڑ کر سارے بہانیں آئیے تیبا چلیں چھوڑ کر سارے بہانیں آئیے تیبا چلیں چھوڑ کر سارے بہانیں آئیے تیبا چلیں رحمت سرکار پانیں آئیے تیبا چلیں رحمت سرکار پانیں آئیے تیبا چلیں ہر طرف رسوائیوں نے سر اٹھا رکھا ہے اب ہر طرف رسوائیوں نے سر اٹھا رکھا ہے اب ہر طرف رسوائیوں نے سر اٹھا رکھا ہے اب درد دل اپنا سنانے آئیے تیبا چلیں درد دل اپنا سنانے آئیے تیبا چلیں رحمت سرکار پانیں آئیے تیبا چلیں جزاک اللہ حضرات اگرامی آئیے تیبا چلیں آئیے تیبا چلیں